جائپور پروازی سنگ ممبئی کے عور سے جائپور کی پنجرہ پول کوشالہ میں سیوہ کارکرم رکھا گیا اس کارکرم میں گائوں کو ہرہ چارہ کھلائے گیا ساتھی کوشالہ کے کرمچاریوں کو بھوجن بھی کروائے گیا آپ کو بتا دیں کہ جائپور پروازی سنگ کے عور سے ہر سال ممبئی میں کائٹ فیسٹیول آئیوجیت کیا جاتا ہے لیکن اس بار کوبیٹ کے چلتے جائپور میں ہی سیوہ کارکرم رکھا گیا کارکرم میں پورو کیندری منتری اور جائپور گرامیٹ سانسط راجوبردین سنگ راٹھوڑ اور ایون ٹی وی کے چینل ہیڈ انی لوڑا نے بھی شرکت کی دوران راٹھوڑ نے بھی گائوں کو چارہ کھلائے اور کرمچاریوں کو بھوجن کروائے راٹھوڑ نے کہا کہ جائپور پروازی سنگ سماج کو ایک سندیش دیتا ہے پردیش میں رہ کر بھی یہ پردیش کی مٹی کی پہچان اور مہنگ کو دیش ویدیش میں لے کر جاتے ہیں راٹھو نے کہا کہ راجستان کی جتنے بھی پروازی ہیں وہ اس ادھارن سے راجستان کی بھومی کو دیش ویدیش میں اور بجبوت کر سکتے ہیں تو پھنجرہ پول گوشالہ میں سیوا کارکرم یہ سمپن ہوا اور اس کارکرم میں پول کے اندری منتری راجستان کی ڈاٹھوڑ موجود رہے اس کے علاوہ ایوان ٹی وی کے چینل ہیڈ انی لوڑا بھی اس سمیں موجود رہے پروازی سنگ کا آج کارکرم جیپور میں ہوا کوویڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ سب لوگوں نے چھوٹا کارکرم کرا کشن کمار جی یہاں پہ موجود ہیں یہ سبھی میں جیپور پروازی سنگ کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے دیش میں ہوں یا ویدیش میں ہوں میں آپ سبھی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور آپ پورے سماج کو ایک سندیش بھی بہت اچھا دیتے ہیں آپ جس ماتی سے آتے ہیں راجستان کی مٹی اور جیپور کی مٹی راجستان کی مٹی سے جو آتے ہیں آپ اس کی پہچان اور اس کی مہک پورے دیش ویدیش میں لے کے جاتے ہیں اور آپ جس تھان پہ پہنچے ہیں وہ کئی پوشتوں کے کرم سے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اسے یاد رکھئے اور جو کام آج آپ کر رہے ہیں اس وجہ سے آنے والی جو پوشت ہیں ان کو بہت شاندار سندیش بھی ملے گا اور مجبوط بھی ہوں گے اسی لئے میں آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں ابھی اس سال کورونا کال کے اندر ہم پروگرام نہیں کر پا رہے تھے اور چونکہ میں اس کا فاؤنڈڈ پریسیڈن ہوں اور گورننگ پیٹرن ہوں تو میں اس بار جہپور تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہیں ایک سیوہ کا کام کیا جائے اس لئے ہم نے یہاں پہ پینجرہ پول گو سالہ سانگانیر جہپور کو چونہ یہاں پہ گائیوں کو ہمچارہ کھلائیں گے اور جو یہاں کے کرمچاری جتنے بھی ہیں ہم ان کی سیوہ کریں گے اور ان کو آج بہت زند پرسادی کریں گے